کیا پتنگ اڑانا گناہ ہے عبدالسلام ایپٹ آباد سے گناہ تو نہیں ہے لیکن ایسی جگہ پہ پتنگ اڑانا ہے جس طرح بعض اوقات لوگوں کی گلے میں ڈوریں فس جاتی ہیں اور اسے لوگ مر جاتے ہیں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں ظاہرے کہ اس طرح کی جگہوں پہ آپ کریں گے تو بالکل گناہ ہوگا لیکن کسی ایسی سیف جگہ پہ آپ تفریق کے لیے کبھی کوئی اڑا لے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے اگر سیف ہو اور اس میں کوئی ایسا خطرہ نہ ہو عبدالسلام ایپٹ آباد سے سوال تھا ایک شخص سعودی عرب کے کام کے سلسلے میں آتا ہے اور یہاں سال دو سال رکھتا ہے کیا یہاں رہنے کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص کسی طرح حج کر لیتا ہے چاہے اس پر حج فرض ہوا ہو یا نہ ہوا ہو کیا اس کا یہ حج فرض حج ہوگا یعنی فرض حج ادا ہو جائے گا زہور احمد مقبوضہ کشمیر حال سعودی عرب سے دیکھیں سعودی عرب میں رہنے سے کسی پر حج فرض نہیں ہوتا حج اسی وقت فرض ہوگا جب آپ کے آپ صاحب نصاب بھی ہو اور آپ کو حکومت کی طرف سے اجازت بھی ہو اگر حکومت کی طرف سے اجازت نہیں اور آپ میں حج کرنے کی استطاعت ہے آپ وہاں موجود ہیں پھر بھی آپ پر حج فرض نہیں ہوگا باقی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ نفلی حج کسی نے مطلب کسی پر حج فرض نہیں تھا اور اس نے حج کر لیا ایک تو یہ کہ حج فرض تھا وہ حج کر لیا پھر تو ظاہر ہے کہ دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر حج فرض نہیں تھا اس نے حج کر لیا یعنی اس کا مطلب آپ سنجھیں کہ نفلی حج کیا ہے تو اگر فرض کی نیت سے حرام بان کر حج کیا تھا تو مالدار ہونے کے بعد دوبارہ حج فرض نہیں ہے لیکن اگر خالص نفل کی نیت سے حرام بان کر حج کیا تھا تو پھر مالدار ہونے کے بعد اس پر حج فرض ہے اور اگر فرض یا نفل کی نیت نہیں تھی مطلق حج کی نیت کر کے اس نے حرام بان دیا تھا تو ایسی صورت میں بھی مالدار ہونے کے بعد اس پر دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا لیکن خاص اگر اس نے نیت کر لی تھی کہ نفلی حج ہے تو پھر دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا اگر فرض ہو جاتا ہے مفتی صاحب ٹک ٹاک سے پیسے کمانا کیسا ہے اس کا طریقہ کاری ہے کہ ٹک ٹاک میں جتنا زیادہ مشہور ہو تو اتنا زیادہ رقم ٹک ٹاک سے ملے گا اگر اس میں قرآن مجید کی تلاوتی علماء کے بیانات کے ساتھ سادہ ویڈیو لگائیں تو کیا اس کے ذریعے پیسے ٹک ٹاک ایسے پیسے تھوڑی دیتا ہے کہ آپ جتنے مشہور ہوں گے ویسے پیسے آپ کو دیتا رہے گا پورا اس کو پروسیجر بتائیں طریقہ کار کے آپ ایٹ کے ذریعے کمارے ہیں کسی اور طریقے سے کمارے ہیں جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس پر انشاءاللہ میں تفصیل سے بات کروں گا میں پہلے بات کر بھی چکا ہوں اس حوالے سے کہ ناجائز چیز آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے جیسے شراب ہے خندیر کا گوشت ہے اس طرح کی کوئی چیز آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے باقی جو جائز چیزیں وہ آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں ناجائز چیزیں ڈیلیور کرنا جائز نہیں ہے کیا موبائل کے بدلے موبائل خرید سکتے ہیں یعنی اپنا پرانا موبائل دے کر کچھ پیسے اوپر دے کر نیا موبائل خرید سکتے ہیں کراچی سے محمد یاسین صاحب جی بالکل محمد یاسین صاحب موبائل دے کر موبائل خرید سکتے ہیں اس میں کوئی سود کا یا کوئی ایسا الیمنٹ نہیں ہے مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ فرض نماز ٹرین میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں میں انڈیا سے ہوں تفصیل بتا دیں ٹرین میں بیٹھ کر یا بس میں بیٹھ کر فرض نماز نہیں پڑھ سکتے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں مفتی صاحب میں ایک مدرسے میں طالب علم ہوں سالانہ امتحان میں ہماری پوری کلاس والوں نے مل کر پیپر چوری کر لیے تھے اور جب ریزلٹ آیا تو میری پہلی پوزیشن آئی سبحان اللہ تو مجھے بطور انعام کے کچھ کتب اور پیسے ملے اور میرے نمبر بھی نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ تھے میرا پورا سال کا وظیفہ بھی لگ گیا کیا یہ وظیفہ لینا اور جو انعام کے طور پر پیسے ملے تھے میرے لئے یہ حلال ہیں فیصلہ بات سے انعام بھی لکھاو ہے آپ کا نام میں نے پڑھ دیا تو پھر تو مسئلہ ہو جائے گا آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے اور پیپر آپ نے چوری کیے ہیں اور پہلی پوزیشن لیے ہیں اس مدرسے میں پڑھ کے آپ نے آگے جا کے کرنا کیا ہے آپ جا کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ چوری کرنا حرام ہے یہ بتائیں کہ جا کر خود چوری پیپر چوری کر کے دو نمبر ہی کر کے دھوکہ اور فرات کے ذریعے نمبر حاصل کی ہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال کیسے آئے گا یہ وظیفہ حلال بھی ہو سکتا ہے آپ کے لئے حرام کام کا وظیفہ حلال ہو سکتا ہے بالکل بھی حلال نہیں ہے ناجائز اور حرام ہے اس کو فورا مدرسے کے فنڈ میں دوبارہ جمع کروائیں توبہ کریں آئندہ کے لئے اگر مدرسے میں بھی یہ حرکتیں آپ نے شروع کر دی تو یہ مدرسے میں پڑھ گئے آپ کو کونسی کوئی ایسی کوئی ڈگری ملے گی کہ آپ کی کوئی جاب لگ جائے گی بھائی یہ تو دین کا کام کرنے کے لئے پڑھ رہے ہیں جب دین کا کام پڑھنے کے لئے یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو پڑھے ہی نہیں کیا ضرورتیں پڑھنے کی